بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرموشن زون میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید آج میں آپ کو چنے کی جڑی بوٹیوں کے انطلق اور ان کی تلفی اور کیڑوں کے انصداد کے انطلق آپ کو بتاؤں گا کہ چنے کی فصل بڑھوٹری کے ابتدائی مراحل میں سوسط رفتاری سے طے کرتی ہے جبکہ جڑی بوٹیاں تیزی سے بڑھتی ہیں اور عموماً فصل کو ڈھام لیتی ہیں جس سے کافی نقصان ہوتا ہے بعد اوقات فصل مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے لہذا منافع بکش پیداوار حاصل کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کی تلفی انتہائی ضروری ہے جڑی بوٹیوں کی تلفی بوائی سے پہلے گہرہ حل چلا کر دو تین مرتبہ عام حل چلا کر فصل اگنے کے ایک ڈیڑھ ماہ بعد کسولہ خرپہ سے گوڑی کر کے اور کتاروں کے درمیان روٹری سے چھوٹے ٹریکٹر سے حل چلا کر کی جا سکتی ہے اب آجیں ہم ان بیماریاں اور ان کا انصداد کیسے کریں سامین اور ناظرین چنے کی فصل مختلف قسم کی بماریاں حملہ بر ہوتی ہیں جن میں جو اہم بیماریاں وہی ہیں چنے کا جلساؤ یا لشک چنے کا مرجاؤ یا سوکا اور جڑ کی سیڈن یا روٹ روٹ شامل ہیں ان بیماریوں سے فصل بری طرح متاثر ہوتی ہے لہذا ان بیماریوں سے مندرجازیل صفارشات پر عمل کر کے بچا جا سکتا ہے نمبر ایک قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کاشت کی جائیں اور پرانی اور پچھلی فصلوں کی اقسام سے بجا جائیں نمبر دو بیج کو سرائد پذیر ففوندی کش عدویہ جیسے بین لیٹ ہے، ٹاپسن ایم ہے، ٹکٹو ہے یا ٹاپ میٹ با حساب دو سے تین گرام فی کلو گرام بیج کو لگا کر کاشت کریں ایسے ہی سامین اور ناظرین صحت مند بیج ایسے علاقوں سے لیا جائے جہاں بیماری نہ ہو اور کھیت میں بیماری سے متاثرہ فصل کی باقیات کو مٹی پلٹنے والا گہرہ حل چلا کر دبا دیں اور آپ پاش علاقوں میں جہاں سوکے کا احتمال ہو وہاں پچھتی کاشت کرنے والی فصل کو بیماری کے پہلے حملے سے روکا جا سکتا ہے جس کھیت میں ایک دفعہ بیماری کا حملہ ہو وہاں کم از کم اس میں تین سال تک چنہ کاشت نہ کریں اور کھیت سے پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام کیا جائے اب آجیں ضرر رسا کیڑے اور ان کا انصداد چنے کی فصل پر چور کیڑا توکا اور ٹارڈ سنڈی جہاں امریکن بالووم ہیلیوثس حملہ کرتے ہیں ان میں ہیلیوثس یعنی ٹارڈ سنڈی سب سے زیادہ خطرناک ہے اور پنجاب کے بلائی علاقوں میں اس کیڑے کا حملہ نومبر دسمبر کے مہینہ میں ہوتا ہے جبکہ دوسرا حملہ مارچ کے پہلے ہفتے سے شروع ہو کر تیسرے ہفتے تک جاری رہتا ہے اس حملے کی صورت میں کاشتکار کو پچاس فیصد تک نقصان اٹھانا پڑتا ہے پنجاب کے ریگستانی علاقوں میں جو کہ چنے کی کاشت کے بڑے ازلا ہیں اس سنڈی کا حملہ دو ہزار میں شروع ہوا ہے اور خاص طور پر ان علاقوں میں جو کہ کپاس کی کاشت کے نزدیکی علاقے ہیں سبسند کے علاقوں میں اس کیڑے کا حملہ ہر سال فروری میں ہوتا ہے چنے کی فصل کو اس کیڑے کے حملہ سے اور نقصانات سے بچانے کے لیے درج زیل باتوں کو خیار رکھنا انتہائی ضروری ہے نمبر ایک چنے کی بوائی سفارش کردہ وقت پر کی جائے نمبر دو بوائی سے پہلے زمین میں گہرہ حل چلایا جائے تاکہ سنڈی کے پیو پہ تلف ہو جائے اور گندم جو سرسوں یا دھنیا کی فصلوں کے ساتھ چنے کی مخلود کاشتکاری اس کو کیڑوں کے ساتھ بیماریوں کے حملے سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور فصل کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھا جائے کیونکہ یہ کیڑوں کو چھپنے کے لیے جگہ مہیا کرتی ہیں ان تدابیر کے باوجود اگر فصل پر کیڑے کا حملہ ہو تو کراتے 25 ایسی باحثاب 250 ملی لیٹر 80 لیٹر فی ہیکٹر پانی میں ڈال کر سپریے کریں یا ڈیلٹا فوس باحثاب 500 ملی لیٹر 80 لیٹر فی ہیکٹر پانی میں ڈال کر سپریے کریں آج کی آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ہم نیکس ویڈیو میں اگلی فصل کو ڈسکس کریں گے مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرا چینل انفرمیشنزو لائک بھی کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ